ہیلو دوستو اگر سورج نہ ڈپتا یعنی کہ سنسٹ ہی نہ ہوتا یا پھر سورج نکلتا ہی نہ تو کتنا اچھا ہوتا سیدھی بھاشا میں بات کرے تو کبھی دن ہی نہ ہوتا یا پھر کبھی رات ہی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا ایسا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور سوچا ہوگا مگر سورج کے آگے کس کی چلتی ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے اور اس کی مرضی سے ہی ڈپتا ہے لیکن دوستو دنیا میں کچھ ایسے بھی جگہ ہے جہاں پر سنسٹ نہیں ہوتا یعنی کہ سورج ڈپتا ہی نہیں سچ میں سوچ کر ہی کتنا اچھا لگتا ہے دو چار ہفتوں تک رات اور دو چار ہفتوں تک دن اگر ان فیوچر ویدیش گھومنے کا آپ کا ارادہ ہے تو ان جگہوں کی سیر ضرور کرے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے تیار ہو جائیے آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے پاس ایسے جگہوں کے برمے بات کریں گے جہاں پر رات نہیں ہوتی تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر 5 پہ آتا ہے فنڈ لینڈ ہزاروں جھیلو اور آئی لینڈ سے سجا ہوا اے دش کافی خوبصورت اور اٹریکٹیو ہے گرمی کے موسم میں یہاں قریب 73 دیز تک سورج اپنی روشنی بکھیرتا رہتا ہے اس کا مطلب یہاں پر 73 دیز تک دن رہتا ہے اور رات کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا گھومنے کے لیہاں سے اے دش کافی خوبصورت اور اچھا ہے نمبر 4 پہ آتا ہے آلاسکا اس جگہ پر میسے جولائی کے بیچ میں سورج نہیں ڈکتا آلاسکا اپنی خوبصورت گلیشئر کے لیے کافی جانا جاتا ہے میسے لے کر جولائی کے مہینے میں برگ کو رات میں چمکتا دیکھنا کتنا اچھا اور مزیدار ہو سکتا ہے اس کا آپ ایمیجینیشن تو کر ہی سکتے ہو ایمیجینیشن کرنے میں کون سے پیسے لگ رہے ہیں نمبر 3 پہ آتا ہے کینیڈا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دیش جو کے عرصے تک برگ سے ڈھاکا رہتا ہے حالانکہ یہاں کے نورٹ اور ویسٹ یعنی کے اتر اور پسچیم عصے میں گرمی کے دنوں میں پچاس دنوں تک سورج لگاتر چمکتا رہتا ہے اس کا مطلب کنٹینیسلی پچاس دنوں تک رات نہیں ہوتی صرف دن ہی رہتا ہے نمبر 2 پہ آتا ہے آئس لینڈ گریٹ بریٹین کے بعد یوروپ کا سب سے بڑا دیش آئس لینڈ ہے یہاں آپ رات میں بھی سورج کی روشنی کا مزہ لے سکتے ہیں یہاں پر دس میں سے جولائی کے اند تک سورج نہیں ڈپتا ہے اس جگہ پر گھومنا آپ کے لئے کافی آدگار ثابت ہو سکتا ہے دوستو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے آپ اگر یہ ویڈیو ابھی تک میرے چینل کو بینہ سبسکرائب کیا ہی دیکھ رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجے اور اس بیل آئیکن کو بھی آن کر لیجے تاکہ میرے ایسے انٹرسٹنگ ویڈیوز کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور اگر میرے چینل کو آپ نے پہلے ہی سبسکرائب کیا ہے تو تھینکیو سو مچ نمبر 1 پہ آتا ہے نوروے دوستو اے دیش آرکٹک سرکل کے اندر آتا ہے اسے مدی راتری یعنی کی میڈ نائٹ کنٹری بھی کہتے ہیں میسے جولائی کے بیج قریب 76 ڈیز تک یہاں پر سورج ڈوپتا نہیں ہے مطلب یہاں پر دھائی مائنے تک 24 گھنٹے دن ہی رہتا ہے کتنا اچھا لگتا ہوگا اگر یہ آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ ضرور چوک گئے ہوگے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے یا پھر کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور اس ویڈیو سے آپ کو ذرا سی بھی نالج ملی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا تاکہ میرا موٹیویشن بنا رہے اور ساتھ یہ اپنے دوستو اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولے آپ مجھے میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فالو کر سکتے لنگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی تھینکیو فور ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیے